بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں مباشرت کریں جس وقت چاہیں لیکن کچھ اوقات ہیں جن میں مباشرت حرام ہے وہ ہے حیز کی حالت میں محواری کی حالت میں ہے خاتون تو اس کے ساتھ مباشرت حرام ہے اسی طرح نفاس کی حالت میں یعنی بچہ پیدا کر دیا ہے اس کے بعد وہ نفاس کی حالت میں چلی جاتی ہے بلیڈنگ کے ایام میں وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مباشرت کریں نفاس کے دوران یعنی حیز کے دوران اب ہے استحاضہ استحاضہ وہ بلیڈنگ ہے خاتون کی جو پیریڈ سے پہلے یا بعد میں جاری رہتی ہے اس کے ہارمونز خراب ہونے کی وجہ سے اس کی جسمانی سیچویشن میں کچھ ایسی تبدیل ہی آتی ہے کہ اس کی بلیڈنگ محواری سے پہلے یا بعد میں جاری رہتی ہے اور غیر محواری کے ایام میں وہ جاری رہنا اس کے لیے کیا حکم ہے نماز روزے کا نماز روزہ بھی اس میں واجب ہے استحاضہ کی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس میں � اس نے نماز روزہ انجام دینا ہے اور وضو اور غسل کرنا ہے آیا اس دوران مباشرت جائز ہے میاں بیوی اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں جی استحاضہ کے دوران آپ کے لیے مباشرت جائز ہے اور یہ عامر نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے ممنین سمال تمیسو ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين